ابھی پاکستان نے ٹرکی کو بھی کوشش کی کہ ٹرکی بھی نہ جائے لیکن ٹرکی بھی ڈیڈو انڈی کی میٹنگ کے لیے انڈیا جا رہا جتنی بڑی مارکٹ انڈیا ہے جو ہم لوگ مارکٹس میں بیٹھ کے میں بھی شالمی کے دکاندار کے پاس ہی کام کرتا ہوں تو جو لوگ ہم سنتے ہیں نا وہاں پر بیٹھ کے جتنی بڑی مارکٹ ہے انڈیا کی میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی اور دوسری طرف ایمپورٹ ایکسپورٹ کی ضرورت نہیں بڑھتے کشمیر کو اندر صرف اس لیے یہ میٹنگ رکھوائی ہے تاکہ ہم پاکستانی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ایک فیکٹ ہے ایک انسانی دماغ کے اندر یہ سوال آئی جاتا ہے جب لوگ کہیں کہ ظلم بہت زیادہ ہو رہا وہاں پر لوگوں کو مارا جا رہا نماز نے پڑھنے دی جاری تو ایک علاقے میں ظلم بھی ہو رہا ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو بھی مارا جا رہا اور وہاں پر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ توریسٹ جو ہے وہ ریکوڈ توڑ کر کشمیر کے اندر جا رہے ہیں سر یہ بات کوئی کہیں سمجھ آتی ہے آپ کو اور جی ٹوینٹی کی میٹنگ بھی وہاں پر رکھوائی جا رہی ہے اب پتہ نہیں وہ بندہ ہے اس دنیا میں یا نہیں انڈیا کا جو صاحب کا منسٹر تھا ریل میں کہا لالو پر ساتھ آپ دیکھیں کہ میں لازٹ میں ایک کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ میٹنگ ہے جو گرینڈ ملکس ہوتے ہیں بڑے ملک جن کی اکونمی سٹرونگ ہوتے ہیں سر وہ جی ٹوینٹی کی میٹنگ ابھی جس کو ہوس کر رہا وہ انڈیا انڈیا ہوس کر رہا بھی تو ابھی پاکستان نے سعودی عربی کو کہا کہ آپ جی ٹوینٹی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے انڈیا نہ جائیں تو سعودی عربی نے مو پر ماری کہنے لگا کہ بھائی ہم میت آپ کے ٹرمز اچھے نہیں ہیں ہمیں تو ٹرمز اچھے کرنے تو انڈیا کے ساتھ ہم تو اچھے تلوکات کریں گے ہم تو ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کسی بھی انڈیا کو چھوڑو آپ بتا چاہنا کے لابا آپ کے کس کے ساتھ اچھے اس طرح سے آگے سے سعودی عربی نے جواب دیا کیا ہم نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ سعودی عربی پہ ہمیں اس طرح جواب دے گا اصل میں بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے جو بھی جواب دیا ہے بلکل ٹھیک دیا ہے وہاں ایک انڈیا نہیں ہے جی ٹوانٹی آ رہا ہے ٹھیک ہے نا انڈیا تو آتا ہے انہیس پہ نمبر پہ ہوگا ہم بیس میں پہ ہوگے ہم ہے ہی نہیں سر جی ٹوانٹی کے صحیح نہیں ہے نہیں ہے نا مگر یہ ہے کہ ہمیں جانا چاہیے وہاں دیکھنا چاہیے جی ٹوانٹی کے جتنے میں ہم پر ہے اگر انڈیا ہم سے بات نہیں کرتا تو ہم بھی اس سے بات نہیں کرتے ایک فیکٹ ہے نا سر یہاں پر مسئلہ یہ ہے سمجھنے کا مسئلہ ہے جی ٹوانٹی کے میٹنگ کے اندر گرینڈ ایکانومی والے کنٹریز ہیں ہماری ایکانومی کے پاس ایک ون بلین ڈالر بھی نہیں ہے تو ہمارے ہم تو گرینڈ تو نانا ہوئے اس میں صرف گرینڈ کنٹریز ہیں جو بڑی بیسک ملک ہیں صرف ان کو انوائیڈ کیا گیا یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ڈالر بھی ہے جی ٹوانٹی میٹنگ کے لیےว انڈیا ڈالر بھی نہیں ہے وہاں رکھنے پر یہ وہ ظلم کام تو نہیں کر دے گا وہ وہاں کے مسلمانوں کو مار رہا ہے بلکہ وہ اپنے اندر اس کے مسلمان جو ہے انہیں بھی مار رہا ہے تو یہ یہ تو وہ کر رہا ہے یہ ساری دنیا کو پتہ ہے اگر لوگوں نے ویسے آنکھیں باندھ کی ہوئی ہیں تو وہ الگ بات ہے یہ اران کو بھی پتہ ہے ترکی کے بھی پتہ ہے یہ سعودیہ کو بھی پتہ ہے سب کو پتہ ہے کہ وہ مار رہا ہے ایک سوال یہاں پر یہ ایک اور میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹری کے اندر جو پوری دنیا کے آپ نکالیں گے ٹریول کے اندر پچھلے سال کے نکالیں گے ٹریول ہسٹری کے اندر سب سے زیادہ ٹوریس جو ہے کشمیر کے اندر گئے ہیں شیری نگر کے اندر انڈیا کے کشمیر کے اندر مجھے بتائی گا کہ ایک فیکٹ ہے ایک انسانی دماغ کے اندر یہ سوال آئی جاتا ہے جب لوگ کہیں کہ ظلم بہت زیادہ ہو رہا وہاں پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے نماز نے پڑھنے دی جاری تو ایک علاقے میں ظلم بھی ہو رہا ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو بھی مارا جا رہا اور وہاں پر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹوریس جو ہے وہ ریکورڈ توڑ کر کشمیر کے اندر جا رہے ہیں سر یہ بات کہیں سمجھ آتی ہے آپ کو اور جی ٹوینٹی کی میٹنگ بھی وہاں پر رکھوائی جا رہی ہے اچھ اس کا انسر دے اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں تک تلک ہے ٹوریسٹ کا تلک ہے ٹوریسٹ پاکستان سے تو نہیں جا رہے مسلمان تو نہیں جا رہے وہ تو اور مذاہب کے لوگ جا رہے ہیں وہاں مسلمان بھی جا رہے ہیں مسلمان بہت کام ہیں نہ ہونے کے برابر جا رہے ہیں جی اتنا ہم ایتنی امیرنس ہم بھی رکھتے ہیں آپ نے تو رسرچ کی ہوئی ہے ہمیں بھی پتا ہے وہاں کے جو مسلمان ہیں وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ تو مر رہے ہیں وہ تو رزانہ آپ کو یاد کرتے ہیں کہ آؤ ہماری مدد کرو ہم مان لیا کہ انڈیا کے اندر بڑا ظلم ہے کشمیر کے اندر بڑا ظلم ہے سر وہ تو نون مسلم ہم کہتے ہیں کہ نون مسلم بڑا ظلم کر رہے ہیں جو یہاں پر شلنگ ہو رہی ہے روڑوں کے پر پولس اور عوام کے درمیان مقابلے ہو رہے ہیں اس ظلم کو آپ کیسے دیکھیں اس کا جواب میں نے آپ کو پہلے دی دیا ہے یہ ایک ہی ادارہ ہمارے پاس ملٹری جو ان لوگوں کو کنٹرول کر سکتا ہے وہ ہی کرے گا تو پھر ہی ہوگا جب تک ان لوگوں کو سزائے نہیں ملیں گی رشوتوکوروں کو سزائے نہیں ملیں گی کرپشن کرنے والے کو سزائے نہیں ملیں گی ہمارے پاس چینہ ہے اس نے تین سو آدمی جو ہے اپنا وزیر جو ہے وہ سزائے موت کر دیا ہے رشوت پہی تو یار کیا ہم جو ہے ہم ایک چھوٹا سا آدمی جو ہے وہ بھی شام کو سوچتا ہے کہ میں کام از کام رات کو جو ہے نا جے بے بار کے گھر کھو جاؤں محنت وہ اس نے نہیں کرنی تو یہ محنت کرے نا یہ لوگ سر یہاں پر ایک سو اور سوال جو کہ پبلنگ نے مجھے کہا پوچھنے کے آخری سوال اس کے بعد آپ کو اجازت ہے سر ہم جب کوئی نون مسلم اگر مسلمانوں پر خروج بھی پہنچا دیتا ہے تو ہم سارے مل کے درنے دینے شروع ہو جاتے ہیں روڑوں پر نکلتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی توا کر دیں گے برباد کر دیں گے نہ ہم رہیں گے نہ وہ رہیں گے سر نون مسلم کے لئے نون مسلم کرے تو ہم یہ سب پوچھ کرتے ہیں لیکن مسلمان مسلمان کے ساتھ بڑا ظلم کر رہا مسلمان مسلمان پر تشدد کر رہا پھر ہم یہ چیز کو کیسے دیکھیں اس چیز کا انصاف کیسے بہت جائے بات یہ ہے کہ مسلمان مسلمان پر جو تشدد کر رہا ہے نا یہ بالکل غلط ہے اس نہیں ہونا چاہیے یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں کہ اسے رکنا چاہیے اسے رکنا چاہیے یہ غلط بات ہے کوئی مسیج دینا چاہیں گے میں مسیج یہ ہی دوں گا اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ آپ بھائی بھائی ہیں آپس میں مل جل کے رہے ہیں اگر آپ کے پاس وسائل کام ہے تو کوئی بات نہیں ہے یہ زیادہ بھی آ سکتے ہیں تو میرے بات نہیں کر کے آپس میں مل جل کے رہے ہیں شکریہ سر بہت اچھا لگا بات کر کے تینکیس آمد جی والیکم اسلام سر کیسے ہوں الحمدلللہ اللہ پاکہ خاص کر رہا ہوں نام آپ کے سر احمد حسین سر کرتے کی ہیں سر جوب کرتا ہوں میں سر بیسکلی بات کرنے کا آپ سے پرپس یہ ہے جو موجودہ حالات ہیں ملک کے اندر ان حالات کیسے پیدا ہوئے اور کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں سر دیکھیں حالات جو پیدا ہوئے ہر بندے جانتا ہے جو موجودہ ہمارے حکمران ہیں ان کے پیدا کرتا ہے حالات وہ ٹھیک بھی انہوں نہیں کرنے ہیں یا پھر عوام پائے نکلے گی تو جس طرح وہ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں جو نکلتا ہے پکڑ دکڑ جھوٹے کیس اس طرح تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے مجھگی تو خراب ہوں گے ٹھیک نہیں ہوں گے سر کیا موجودہ حکومت دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات بنانے میں اچھا ثابت ہوئی یا نہیں سر فیلال تو ہمیں نہیں لگتا کہ وہ اچھا ثابت ہوئے ہیں سوائے وہ اپنے شاپنگ کے دورے کرنے کے یا اپنے آوٹنگ کے سسٹم میں کہلیں کہ وہ دورے کرتے ہیں ویزٹ کرتے ہیں پائر کے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے سعودیہ جیسے کنٹری سعودیہ جیسے ملک جسے وہ سعودیہ جسے پاکستان کو اپنا رائی ڈین کہتا ہوتا تھا لیکن آج سعودیہ ری بھی ہم سے جان چھڑوا رہا ہم سے دور بھاگ رہا ہماری بات کوئی نہیں مان رہا یہ چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بہت سب کو پتہ ہے یہ کرپٹ حکمران ہے کرپٹ لوگوں کا ٹولہ ہے کس کس طرح کی وہ پروف کر رہے ہیں گرنٹی دینے کے لیے سعودیہ بھی نہیں دے رہا اس کو اعتماد ہوگا بندہ آپ میں آپ کو کچھ چیز دیتا ہوں مجھے اعتماد ہی نہیں ہے کیا اس نے بندہ واپس ہی نہیں کرنی تو میں آپ کو کیسے دے دوں گا سمپل سی بات ہے ابھی جی ٹوینٹی کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت انفرمیشن ہوگی جی ٹوینٹی کی میٹنگ انڈیا کے اندر ہو رہی ہے اور انڈیا نے کشمیر کے اندر رکھوائی ہے تو پاکستان نے ابھی سعودیہ بھی اس کا میمبر ہے اور ترکی بھی اس کا میمبر ہے ترکی پر پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ بھائی آپ نہ جاؤ ہمارا موقف کشمیر کے اندر خراب ہو جائے گا اگر آپ جائیں گے آپ ہماری سپورٹ کرو آپ نہ جاؤ ترکی نے بھی ریجیک کر دی گیا ابھی آج کی نیوز ہے آج کی خبر ہے سعودیہ ریبی نے کہا کہ آپ کے ٹرم میں انڈیا کے ساتھ اچھی نہیں ہوں گے ہم میں تو رہنے دو بھائی ہم نے تو بزنس کرنا آپ لوگوں اگر انڈیا کے ساتھ بزنس کرتے ٹریڈ کرتے تو آج آپ کی کون میں بھی ٹھیک ہوتی کیا کہنا چاہیں گے سعودیہ ریبی نے صحیح کا صحیح جو آپ دیا حکومت کو یا موجودہ حکومت کو یا نہیں بلکل ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ ایکری کرتا ہوں ہمارے حکمرانوں کو صرف اپنے ذاتی مفاد عزیز ہیں بزنس سسٹم میں آپ اپنے یہ بورڈرز کو کھول دیں میرے خیال سے ہمیں کسی اور کے ساتھ بزنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنی بڑی مارکٹ انڈیا ہے جو ہم لوگ مارکٹ میں بیٹھ کے میں بھی شالمی کے دکاندار کے پاس ہی کام کرتا ہوں تو جو لوگ ہم سنتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے جتنی بڑی مارکٹ ہے انڈیا کی میرے خیال ہے کہ ہمیں کسی اور دوسری طرف ایمپورٹ ایکسپورٹ کی ضرورت نہیں بڑھتے آپ کو نہیں لگتا کہ ظلم نہیں ہے عوام کے اوپر جو موجودہ سینریوز کے اندر چیزیں اتنی مہنگی ہوگی ہے اور روڑوں کے اوپر جب عوام اپنے حق کے لیے نکلتی ہے تو شیلنگز ہوتی ہیں لوگوں کے جانے جاتی ہیں لوگوں کے گھر چلے گئے سر روٹی کی نہ ملنے کے وجہ سے آٹا نہ ملنے کے وجہ سے لوگ بکے مر گئے سر انصاف کیسے ہوگا سر لوگوں کے گھر چلے گئے آپ یہ دیکھیں کہ لوگ چلے گئے لوگوں پر شیلنگ ہوئی ہے گولیاں چلائی گئی ہیں دو روڑے کی روٹی دی تھی تو اس وقت یہ پانچ روڑے کی روٹی نہیں دے سکتے موجودہ دور میں اب وہ پالیسیز ختم ہو گئی ہیں سارا کچھ ویسے ہی ہے یار سب کچھ ان کے پاس ہے ان کے ہاتھ میں ہے جب رانہ سناولہ جیسے لوگ بٹھائے ہوں گے ہم لوگوں پر امپورٹ کر کے ساگڈار صاحب بلائے جائیں گے تو پھر ایسے حالات ہی آئیں گے نا اچانک سے آپ سمجھتے ہیں ہم بھارت کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہتے لیکن مثال دینی پڑتی ہے جب آپ کا پڑوسی ملک اتنا فلائی بہبود پر کام کر رہا ہو اتنا ترقی کر چکا ہو اتنا ڈیویلمنٹ کے طرف جا رہا ہو تو کہیں نہ کہیں ہم ہر چیز میں کمبیریزن کرتے ہیں یہاں پر بھی میں بتانا چاہوں گا سر دنیا کی پانچوی بڑی محشت بن گے اب دوسری تیسری بننے جا رہا وہاں پر میں بتانا چاہوں گا اگر دنیا کے نظام نکالیں گے تو دوسری نمبر پر انڈیا کا نظام اگر کسی بھی سیکٹر کے اندر آپ بات کریں گے تو سر وہ ڈیویلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ان کی گروہ دیکھیں سر ان کے پولٹیشنز کو دیکھیں نریندر موزی کو ہم چاہے اچھا نہیں سمجھتے لیکن وہ اپنے ملک کیلئے کیسا ہے آپ بتائیے گا ذرا سر میں سمجھتا ہوں کہ میں اب پتہ نہیں وہ بندہ ہے اس دنیا میں یا نہیں انڈیا کا جو صاحب کا منسٹر تھا ریلوے کہ لالو پر ساتھ آپ دیکھیں کہ میں لاسٹر میں کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا ٹی وی بھی میڈیا پر پاکستان نہیں اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے جو کام کیا ہے اپنی ریلوے کے لیے اس کو انہوں نے آکسفورڈ کے سلیبس میں شامل کر لیا یہ دیکھیں کہ اس بندے نے سوچے ایک انپڑھ بندہ تھا کتنا پڑھا لکھا بندہ نہیں تھا وہ اس کا بات کرنے کا انداز آپ کبھی یوٹیوب پہ نکالیں آپ خود آپ کو ایڈیا ہو جائے گا تو اس کے دور میں اتنی ترقی کر سکتی ہے ریلوے انڈیا تو ہمارے تو یہاں پر سارے سوٹڈ بوٹڈ ویل سیٹ پڑے لکھے لوگ ہیں میں کہتا ہوں بہت کرپشن انڈیا میں بھی بہت لوٹ مار ہے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ ان کا ملک کتنا آگیا ہم لوگوں سے اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ زیادہ لگاتے ہیں اور کم کھاتے ہیں یہ لوگ زیادہ کھاتے ہیں اور ہمیں دکھانے کے لیے تھوڑا سا لگا دیتے ہیں اگر اسی طرح رہے کیا ہمارے ملک کے اندر جسٹس کا نظام اچھا ہے کیا جوڑیشری جو ان کا کام ہے وہ کرتی ہے کیا جو بڑے بڑے ادھارات ہیں ان کے مطابق جو نظام جس طرح سے چلتا ہے اگر وہ پروپر چلتا ہے میں اکثر عوام سے سوال پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ اچھا ہے انڈیا سے بہت اچھا ہے سر جب ہمارا نظام سب کچھ اچھا ہے تو پھر ہم دیوالیا کیوں ہو رہے ہیں سر سر آپ پھر روڑوں پہ کیوں نکلے ہوئے ہیں سر ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے اگر آپ جوڑیشری کا نظام کی بات کریں گے پھر ہم ایک سو پچھون نمبر پہ کیوں ہیں سر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں عوام کو ایڈوکیٹ نہیں کیا جاتا بتائے نہیں جاتا کیا وجوات ہیں سر پہلے نمبر پر تو میں آپ کو بتا دوں کہ انصاف کا نظام تو نہ ہونے کے برابر ہے پھر ہی میں کل ایک دوست بہت قریبی تھے میرے کہ سامنے ہی کھڑے ہیں کسی کام کے خلسلے میں سیشن عدالت تک گئے تھے تو جو وہاں پر ہم نے ایک سین دیکھا نا جج کے چیمبر کے پاس کھڑے گا جو معاملہ چل رہے تھے وہ میں اس وقت آپ کو اون میڈیا بتا بھی نہیں سکتا تو سوچ لیں کہ وہاں سے ہم لوگ دوست ہم بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے ملک میں انصاف کا یہ نظام ہے تو کس کو انصاف ملے گا کسی کو بھی نہیں مل سکتا اور بات وہ شیخ رشید کی مجھے بات یاد آجاتی ہے وہ جیسا ہے لیکن بات وہ صحیح کھری کرتا اور اس نے کہتا ہے آپ کے پاس پیسے ہیں نا آپ عدالت گھر میں ہیں عدالت آپ کے گھر آجائے گی آپ کے حق میں فیصلہ کر کے چلی جائیں تو یہ وہی نظام ہے میں ایک عام آدمی ہوں نا میں یہاں پر ایک سونج لیں کہ میں نے کسی کو زور سے ٹھوک رہا ہے وہ ہو سکتا ہے ایسے چھو آئے ہیں پولیس والے ہیں عام وردی میں کانسٹیبل مان نہیں ہیں ایسے چھو تو بہت بڑی چیز ہے تو بھائی انہوں نے توبہ کر کے کہتا ہوں کہ بس ہمیں لے کے اندھی مچائی ہوئی ہے بیانتھ مچا ہوا عام آدمی کے لیے قانون ہو رہا ہے جو تھوڑے وی ای پی ہیں ایلیٹ کلاس اس کے لیے قانون کچھ ہو رہا ہے تو اس طرح ملک نہیں چل سکتا ابھی بھی تو جاگردارہ نظام ہے نا ہم نے ملک علادہ اس لیے کہا تھا کہ جو جاگردارہ نظام ہے یہ وڈیرہ جو نظام ہے اس کو ختم کیا جائے سر انڈیا نے وڈیرہ نظام کو ختم کیا ہوا ہے اب نورمل بھی لوگوں کے لیے بھی وہی انصاف ہے اور جو ملک کے اندر صدارتی نظام پر بھی ہے ان کے لیے بھی وہی نظام ہے سر یہ اکل سمجھ کیسے آئے گی کیا انڈیا ہم سے زیادہ ایڈوکیٹ ہے کیا وجوات ہیں ان کے پاس زیادہ نالیج ہے کیا ان کے پاس سات دماغ ہیں ہمارے پاس ایک دماغ ہیں کیا وجوات ہیں بات آپ کی ٹھیک ہے زیادہ ایڈوکیٹ ہی ہیں وہ لوگ یہ بات آپ یہ ذہن میں رکھئے گا ایڈوکیشن ان کی ہم لوگوں سے بہت آگے ہے اور دوسری بات مجھے نہیں بتا اتنی بریقی میں نہ میں کبھی گیا ہونا مجھے میں نے کبھی ان چیزوں کو پڑھا نہ دیکھا ہے نو ڈاؤٹ جہاں پر بھی قانون ایک ہوگا نا وہ چاہے پاکستانا وہ انڈیا یا سعودی عربہ کچھ بھی ہے سمپل جی بات ہے چوری کیا ہے اتنی سی انگلی کاٹنی شروع کر دیں ہاتھ نہ کاٹیں آپ کو خود ہی فرق نظر آ جائے گا جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے ہیں کہ چوری کر کے میری بیٹی فاطمہ بھی آئے گی تو اس کے لئے بھی یہ یکم ہے کہ اس کے بھی ہاتھ کار دو تو جب یہ چیزیں ہم لوگ نہیں اڈاپٹ کریں گے تو پھر معاشرہ دن با دن تنظلی کا شکار ہوگا اوریانی بڑھے گی واہیاتی بڑھے گی یہ چیزیں عام ہوں امران خان صاحب نکلے ہیں تبدیلی کے لیے ایک ستر سالہ آدمی ہے اس کو دو مرتبہ گولی لگ چکی ہے دھکا مکی جس طرح سے ان کو رینجس نے پکڑا تو کیا لگتا کہ آپ کو ایک فرد کیا تبدیلی لاسکتا ایک ملک کو پورا تبدیل کر سکتا کل اگر وہ نہیں رہتے تو وہ پچھلے جو سیاست دان ہے ملک کے اندر وہیں قابض ہوں گے ملک کا نظام کیسے چلے گا سر فرسٹ اف آل تو یہ بات ہے کہ جو پی ٹی ہے یہ نا پاکستان تحریک انصاف وہ صرف ایک بندے کے نام پہ